ہائے گائز سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سلاغت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلوٹوٹ سمبندی اور اگر آپ ونڈوز 10 کا یوز کر رہے ہیں اور ونڈوز 10 کے دیوائز مینجر میں بلوٹوٹ کا جو اپسن ہوتا ہے بلوٹوٹ کا جو ہارڈ ویر ہوتا ہے وہ آپ کا سو نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے سو کرا سکتے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں پانچ میتھڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کوئی نہ کوئی میتھڈ آپ کی لئے کام جرور کر جائے گا تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیا آپ کو انڈ تک دیکھنا ہے دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا دوں میں آپ کو اپنا ڈیوائز مینجر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیوائز مینجر میں دیکھیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلوٹوٹ کا آئیکن بھی آ رہا ہے اگر آپ کی سسٹم میں یہ بلوٹوٹ کا آئیکن نہیں آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو بلوٹوٹ یہاں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور ساتھ ہی اگر یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی اگر نہیں ملتا ہے تو اس کو آپ کیسے یہاں پر انیبل کریں گے کیسے دیوائز منجر میں بلوٹوٹ کو لے کر کے آئیں گے وہ میں آپ کو یہاں پر کلیرلی بتانے والا ہوں دیکھئے یہاں پر میں نے پانچ methods کو لکھ کر کے رکھا ہے سب سے پہلا ہے service restarting دوسرا ہے by troubleshooting تو ہم پہلے دو دیکھ لیتے ہیں آپ کو ہر ایک کو try کرنے کے بعد اپنے system کو restart کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کا bluetooth کا icon, bluetooth کا hardware device manager میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں service restarting آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ search box میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے services جیسے آپ services لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا menu آ جائے گا آپ کو اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی window open ہو جائے گی یہ ایک alphabetical میں services ہیں آپ کو یہاں پہ bluetooth کو search کرنا ہے اس کے لیے ہم نیچے کی طرف scroll کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بلوتوٹ کی بہت سی services ہیں ایک, دو اور یہ تین ہیں ان تینوں کو آپ ایک بار restart کر دیجئے جوہاں double click کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں manual پر ہے لیکن یہ running کر رہی ہے اگر یہاں پہ آپ کے case میں stop آ رہا ہے تو آپ اس کو automatic پر set کر دیجئے automatic پر set کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں ok کر دیجئے ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے ہر ایک کو دیکھیں ابھی میں stop نہیں کر رہا ہوں آپ کو یہاں دیکھیں یہ stop آ رہا ہے آپ کو ہر ایک service کو stop کرنا اور اس کے بعد start کر دینا ہے system کو restart کرنا ہے اور check کرنا ہے چلیے یہ تو ہو گیا start services پھر دیکھیں گے trouble shooting کے دوارا trouble shooting کے لیے آپ کو یہاں menu کے اوپر click کرنا ہے اور setting کے بعد آپ کو یہاں پہ جانا ہے device کے اندر ٹھیک ہے device میں نہیں آپ کو یہاں جانا ہے update and security کے بعد یہاں پہ آپ کو choose کرنا ہے trouble shoot آپ اس کے اوپر click کریں گے اور trouble shoot کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں نیچے کی طرف ایک link ملے گا additional troubleshooter آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک bluetooth کا آئیکن دکھائی دے گا آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں آپ کو ایک button مل جاتا ہے run the trouble shooter آپ کو اس کے اوپر click کر کے trouble shooter کو run کر دینا ہے اگر آپ کے bluetooth device میں کوئی problem ہوگی تو وہ یہاں پہ so ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ automatic اس کو fix کر دے گا ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد پھر سے آپ کو اپنا system restart کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں تیسر نمبر پر ہے update driver دیکھیں ہم کوئی بھی device کا اگر driver update کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ click کرتے ہیں bluetooth right icon پر click کریں گے دیکھیں میں اس کو یہاں پہ دیکھیں جیسے مالی جی adapter ہے اس کے پر right click کریں گے اور update driver لیکن اگر آپ کے device manager میں bluetooth کا option ہی نہیں آرہا تو آپ کیسے driver update کریں گے اس کے لیے آپ ایک کام کریے گا میں نے یہ link ویڈیو کی discussion میں دیا ہوا ہے اس link کو آپ کو یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو اس link کو کسی بھی browser میں یہاں پہ enter کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ site اس طرح سے open ہو جائے گی اور یہاں سے آپ کو یہ driver download کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ driver download دیوائز میں جو آپ کے لیپ ٹوپ ہے اور لیپ ٹوپ میں جو بلوٹوث کا adapter لگا ہوا ہے اگر اس میں کوئی problem نہیں ہوگی تو اس کو install کرنے کے بعد جو بلوٹوث کا hardware ہے وہ device manager میں link ہو جائے گا وہاں پر سو ہو نا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو download کر گا اور اپنے system میں اس کو install کر لیجئے گا کوئی problem create ہوتی ہے تو comment کے مادیم سے مجھے ضرور بتائی گا اگر driver آپ کے system پر کام کر جاتا ہے تو پلیز مجھے comment کے مادیم سے ضرور بتائی گا چوتھے نمبر پر ہے add hardware دیکھ بائچان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی system میں hardware تو ہے لیکن یہاں کسی قرن سے وہ جڑ نہیں پاتا ہے تو اس کے لئے پر ایک کام کریے گا ایک 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 اپسن ملے گا add legacy hardware اپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح اوپر اوپن ہو دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ سبھی طرح hardware سے دکھائی دیں گے آپ کو یہاں پہ adapter چوز کرنا ہے wireless ہوتا ہے نیٹ اوپر نیسٹ کلک کرنے کے بعد یہاں نیسٹ کرتے جائیے اور یہ اگر hardware آپ کا یہاں پہ لنک ہو جاتا تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پہ دوبارہ سے ایکسن ٹیم میں جانا ہے اور scan for hardware changes آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ bluetooth ایکن آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اب چلیئے last option دیکھتے ہیں last option ہے ہمارے پاس manual shortcut ٹھیک ہے تو دیکھیں manual shortcut اگر bluetooth کا create کرنا ہے کسی بھی طرح کام نہیں بن پایا تو last step ہے اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے f s q u i rt یہ آپ search کرنا ہے search کہاں پہ کریں گے وہ دیکھ ہے اس کے لئے آپ کو جانا ہے my computer اور c drive c drive میں windows ka ایک folder مل جائے گا آپ اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ چوز کرنا ہے system 32 نیچے کی طرف آئیں گے alphabetical order میں list ہے ایک folder مل جائے گا system 32 bit کے نام سے آپ اس کے پر click کرنا ہے اور یہاں پہ search کرنا ہے جو میں نے وہ پہ مل جاتا آپ اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو bluetooth کا ایک shortcut آپ کے desktop پر جا چکا ہوگا یہ دیکھئے یہ رہا آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ کوئی فائل send کرنی ہے یا پھر receive کرنی ہے بلوٹوس سے وہ آپ یہاں منول بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں پانچ طریقے آپ کو بتائیں ہیں اگر آپ کو بلوٹوس ڈیوائز ڈیوائز میں سو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کس طرح کریں گے آئی ہو پھر 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 کسی نہ کسی میتھڈ نے کام جرور کیا ہوگا آپ کے لیے کون سا میتھڈ کامیاب رہا ہے تو مجھے کمینٹ کے مادیم سے جرور بتائیے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پھلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے